یہ دہتے کہ نتھو لال دی چھوٹے یہ کٹنا دسانگے تو آنے جب آپ سمجھنا سارے جیوانے بیسے دے کٹنا کئی وار سرسنگ دسی ہے پر ایتھے گل چل رہی ہے نام دی تئی کٹنا دسنی چام آگے کہ ایک وار نتھو لال دی طبیعت بڑی بگڑ گئی طبیعت دو دی بڑی خراب ہو گئی انہیں اپنے نگرد ویدہ حکیماتوں دوائیاں لینیاں پر انہوں کوئی آرام نہیں آیا بڑا پریشان ہو گیا نتھو لال ایک بید نے انہوں صلاح دیتی کہ نتھو لال ایسی تا تیرا علاج کر کے دیکھ لیا ہر دوائی تے انہوں دیکھے دیکھ لئی پر کوئی فرق نہیں پیا اتنا کر ایتھو بہت دور ایک بہت بڑا شہر ہے اُتھے ایک بڑا مشہور حکیم ہے اُدھے کل چلا جا اُدھے کل ہر بیماری دا علاج ہے اُن نتھو لال نے اُو حکیم دا پتا لیا جدہ کوئی بندے نو کہہ دے ہوئے نا کہ ایتھو دیکھ لیا اُتھو دیکھ لیا ہن کوئی کہہ دے ہوئے ڈلی بہت وضع بڑیا ڈلی چلا جا یا فلانی جگہ بہت وضع بڑیا ڈاکٹر ہے تو بندہ اپنے دکھنوں لے کے اُتھے بھی چلا جاندہ ہے اُن نتھو لال نو شریریک تکلیف نہ سگی ہی اُو دے نال نال تھوڑا پلکڑوی سی یعنی کسے بھی گل نو جلدی پوڑ لے جاندہ اسے اُن اُنہیں پتا لگا آگے جیب جا پا لیا اور اپنی پتنی نو کہن لگا کہ کل سویرے ہی میں شہر نو نکل جانا ہے اور سنیا ہے کہ بڑا لمبا راستہ ہے راستے جے ستا ٹھک پینڈ ڈاندے جینا نو پار کر کے ہی شہر تک پہنچیا جاندہ ہے سو سویرے میں جلدی نکلنا ہے کچھ کھان پینڈ دے انتظام کر دی اُن پتنی تڑکے اُٹھی کھان پینڈ واسطے جو پوجن سی تیار کر کے پوتھری جمن کے نتھو لالو تور دیتا یترہ کردہ کردہ نتھو لال آخر پہنچ گیا اس شہر دے اندر کیونکہ پیدل یترہ سی کافی لمبا سفر اور پہنچ گیا اٹھ دس گاؤں سی جینا نو پار کر کے نتھو لال پہنچا شہر دے وچ اور جا کے مریا اس حکیم نو حکیم نے دیکھیا دعائی دیتی اپنے کو دو دن رکھیا بھی حکیم نے کیونکہ ایڈی دوروں آیا سی تا او دو دن حکیم نے نتھو لالو کھان نو کی دیتا کھچڑی اور دو دن وعد جدو نتھو لالو تو باپس جان لگا تا حکیم نے کیا نتھو لال جی یاد رکھے ہو دعائی تا ٹائم سر کھانی ہے سمیسر کھانی ہے پر اوز نال نال کر جا کے ایک ہفتہ تسی کھچڑی کھانی ہے بھورکوش نہیں کھانا کیونکہ بیمارہ نو ڈاکٹر دلیا یاد کھچڑی دس دے ہون نتھو لال پلکڑ سی ہون ترپیا ہوتھوں کہ حکیم نے کیا ٹھیک ہے کہ اندھا حکیم جی میں کھچڑی کھاؤں پر منتھ سوچنے لگا کہ تے کھچڑی پولنا جاوے اور ایتھے کوئی ہے بھی نہیں میں نو جاندہ جتھو میں لکھا لما اس لئی کھچڑی 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 کھٹا ترپیا کہ اتنا جپدا جپدا جاؤں گا تا اے شبد میرے دل و دماغ جب بیٹھ جائے گا تا کر جا گے کارالی نو کہوں گا ہون سات دن میں نو کی دینا ہے کھچڑی ہون کھچڑی 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 کھٹی کھٹا ترپیا چونکہ دو دن چھ بڑا محسوس ہویا کہ دو دن دی دعائی نال اور ایک کھچڑی کھانا میں نو بڑا فرق پہ گیا ہون کھچڑی کھچڑی کردہ تورپیہ ہون کھچڑی والا ہے اس لئے راستے تورے تورے جاندے کہ ٹھوکر لگی جدو ٹھوکر لگی تا ہون کو انہوں پتہ جدو انسان بولدہ بولدہ کچھ ٹھوکر لاکے گردہ ہے تا پھر کی ہوندہ ہے بول دیا سی کھچڑی کھچڑی پر ٹھوکر لگی تا کھچڑی تو ہو گیا کھچڑی کھچڑی کیونکہ ٹھوکر لگی تھلے گریا اُس کے سارے کی کہہ رہے ہاں سی تا اوہے موچوں نکلا کہہ رہے ہاں سی کھچڑی کھچڑی تا ہون کھچڑی تھی جگہ کی بن گیا کھچڑی ہون کھچڑی کھچڑی کردہ تورپیہ ہون جدو پریا جا رہے ہے کھچڑی کردہ تا اگے ایک کھیت ہے جتھے ایک کسان ہے جو بڑا پریشان ہے کیونکہ چڑیاں آن دیا ہے اوہ دی فصل نو برواد کردن دیا ہے آج جو کسان بیٹھا ہے اپنی کھیت دی راکھی واسطے تا بڑا پریشان ہے چڑیاں دے اتھوں تا اوہ درو نتھولال کردہ توریا ہے کھا چڑی کھا چڑی ہون جدو کھا چڑی کھا چڑی کردہ توریا تا کسان نے دیکھیا کہ میں پریشان ہے چڑیاں کر کے میں چڑیاں نو اڑانا چاندہ ہاں یہ کینا مورک انسان ہے جڑا کہندہ کھا چڑی کھا چڑی یہ میرا دشمن ہے جڑا کہندہ کھا چڑی جانی اے چڑیو کھاؤ انہیں نتھولال لوں فڑیا کہندہ اترا نتھولال کہندہ ہاں جی کہندہ کی کہہ رہے ہیں کھا چڑی کھا چڑی کہنوں کے سے دشمن نے پیجیا ہے ہون دکھی کسان سی انہیں نتھولال دے دو تنچے بیڑا مار دیتی ہیں نتھولال نے ہاتھ جوڑے کہندہ مارے مااف کرو پھر میں نو کی کہنا چاہیدہ ہے وہ کہندہ ایک ہے اور چڑی اور چڑی نتھولال کہندہ ہی ٹھیک ہے ہون کھا چڑی تو ہو گیا اور چڑی ہون نتھولال اور چڑی اور چڑی کردہ ترپیا ہون جدہ دسیا کہ وہ سفر پرانہ سی سما او سی جدھو لوگ پیدل یاترہ کردے جنگلہ میں چون دن گزر دے سی ہون ایک جگہ جنگل دے اندر شکاری نے جار پایا ہویا چڑیانو پزان واسطے آج بڑا پرشان ہے ہو کہ اس ایک بھی چڑی فسی نہیں دراب بگے دعامہ کر رہے ہیں ربا جال چکو چڑیاں تھا پسا دے دکھی ہو گیا سویردہ بیٹھا ہے ایک بھی چڑی نہیں فسی ہون اسی طرح پرشان شکاری بیٹھا ہے کہ اترہ نتھولال آرہیا ایک بولدہ ہویا اور چڑی اور چڑی جدہ انہیں سنیاں تو شکاری نے غصہ آئے گا ادھر مر کے بندیاں کر کے چڑیاں نہیں فس دیا میں چڑیاں نو فسان واسطے جڑا لیا ہے اے چڑیاں نو رہی جاندہ کے اوڑ چڑی اوڑ چڑی ہون شکاری نو پر نہیں کروڑ دسی شکاری نے بھی نتھولال نو فڑیا تا نتھولال کے لئے کیوں فڑیا میں نو وہ کہندا ٹھائر دو چمیڑا ماریاں دے مو دے نتھولال کے لئے ہویا کی وہ شکاری کہندا میں سویردہ جالپا کے بیٹھاں چڑیاں نو پسان نو تا تو کہندا اوڑ چڑی نتھولال کے لئے ماری فڑیا کی کما کہندا کہیں آفاس آفاس بھلو سمجھ دے ہو کہ نہیں ہونے نتھولال کے لئے آفاس 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 کردہ ترپیا ہون جگہ آفاس کردہ ترپیا تا اگے کچھ چور بیٹھے ہوئے ہیں جو سلا کر رہے ہیں کہ آج رات نو اہی ڈاکہ کتھے مارنا ہے پانچ ست چور بیٹھے سلا کر رہے ہیں ہون وہ بھی سلا جنگل چک پیڑ تھلے کر رہے ہیں نتھولال کہہ رہے ہیں آفاس آفاس ہون چورہ میں جدو سنیاں چور کہندے ایسی سلا کر رہے ہیں کسی طرح جائیے چوری کر کے صحیح سلامت آ جائیے ایک اور جڑا کہہ رہے ہیں آفاس ایسا نو پسانا چاندہ ہے ایسی جائیے تا فسیے پانچ سات چور سی انہوں نے بھی نتھولال لفڑیا انہوں نے بھی چپیڑا لنیا ہو گیا نتھولال کہندہ مارے کی ہو گیا وہ کہندے تو سا نو پسانا چاندہ ہے کہندہ مارے پھر میں کی کما وہ کہندے ایک ہے ایسا کبھی نہ ہو ایسا کبھی نہ ہو یعنی ایدنا کدھی نہ ہو گئے جیدہ وہ کہہ رہے ہیں آفاس کہندے ایسا کبھی نہ ہو یعنی کدھی ایسی فسیے ہی نہ نتھولال کہندہ ٹھیک ہے ہن آف تھستوں کی ہو گیا ایسا کبھی نہ ہو ہن ترپیہ کہندہ ایسا کبھی نہ ہو ایسا کبھی نہ ہو ایسا کبھی نہ ہو تُریا جا رہا ہے اگے کی دیکھیا ایک برات آ رہی ہے دلہ کوڑے تے بیٹھا ہے براتی نہ چرے ہیں ہن نتھولال کول دی ننگیا جوڑ جوڑ نہ کہہ رہے ہیں ایسا کبھی نہ ہو ایسا کبھی نہ ہو تو براتیاں نے سنیا ایک تا بڑی مشکل پہلے لڑکے نو منایا اے بیاء کرنو نہیں مندہ سی ان بڑی مشکل منا کے بیاء کرانو تُرے یا تے ایک اور پاگلے جنم نو اسی یہ گلہ کری جاندہ ایسا کبھی نہ ہو یہ دا دسیا پانچ ست مین دنگ کے گیا سی کلے کلے پینڈ جی کٹنامہ کی ہو رہی ہیں وہنو براتیاں نے بھی نتھولالوں فڑ کے چنگا کٹیاں مارے ہیں نتھولال کہندا کمال دی گھرلہ میرے ہر جگہ کوٹی پہ رہی ہیں تو براتی کہنے تو ہی کہہ رہے ہیں مسی مسی صادے کرچ گشیہ آئی ہیں تو کہندا ایسا کبھی نہ ہو نتھولال کہندا جی پھر میں کی کمہ کہنے ایک ہے ایسا گھر گھر ہو ایسا ہر گھر ہو ایسا ہر گھر ہو ہر گھر ہو ایسا ہر گھر ہو اگلے پینٹ جو پہنچیا تک اسے دی موت ہو گئے سی لوگ دی ارثی لے کے جا رہے ہیں ان لوگ دی ارثی لے کے جا رہے ہیں تک نتھولا لگیوں منتر جا پدا آ رہے ہیں ایسا ہر گھر ہو ایسا ہر گھر ہو اتنوں لوگ ارثی لے کے جا رہے ہیں رو رہے ہیں بچارے کیونکہ انہوں نے پیارا مر گیا بڑے دکھئی ہے تاکہ اندھولال آریا ہے نالے دیکھ رہے ہیں نالے کہ ایسا ہر گھر ہو انہوں نے بچارے ہیں کہ اندھولالہ منتر ہے انہوں نے ایک کوش چیز یاد کردہ توریا ہویا ہے اس لیے انہوں نے جو تو سنیاں وہ کہندے سردہ بڑا مر گیا انہا پیارا ہالے ایدھے دوکھ چونی ایسی نکلے توکہ اندھولالہ ہر گھر ہو انہوں نے بھی نتھو لالوں کٹیا فڑھ کے خالے ہو چپیڑا ماری ریا سی کہ جادنو وہ دی کاروالی آئی وہ کہن دی جی کی کر رہے ہو تسی ہر ویلے گسے نڈ پرے رہن دیو لوگانا چگڑا کر دے رہن دیو جال دی کارا ہو کھچڑی بن گے کھچڑی کھاؤ نتھو لالے سویاں کھچڑی وہ کہن دا آگیا یاد آگیا یاد آگیا یاد وہ کھچڑی تا سی پھر نتھو لالے کھچڑی کھچڑی کر دا تور پیا پر ہون جادو کھچڑی 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 دا توریا تا منت سوچن نگا مینکہ کھچڑی شبد نو پول گیا تا منون راست ج کنیاں پرشانیاں سامنا کرنا پیا کنی مار پئی تا زرہ اہن سوچو نتھو لال کے کھچڑی شبد نو پول گیا انہوں کنی مار پئی تا جیڑا انسان پربود نام نو پول جائے گا پربود بندگی نو کیونکہ نتھولال نے بھی دوجیا نو خوشکر اندی خاتر کدھی کوئی شبد بولیا پھر بھی مار پئی جدا کس نے کہا تھا جو کسان نے کہا اوہ بولیا تا ہمیں مار پئی جو سکاری نے کہا بولیا تا ہمار پئی چورا نے کہا بولیا تا ہمار پئی جس جس نے بھی جو بولیا نتھولال اوہ دے مذر لکھ کے بولیا تا انہوں مار پئی اور پھر یاد آیا کہ وہ بید نے تا میں نو کھچڑی لفظ دیتا سی کہ یہ کھچڑی دے نال ہی تیرے جیوان دے سارے دکھ دور ہونے ہیں یہ کھچڑی دے نال ہی تیرے جیوان دیا پرشانیاں دور ہونے ہیں اس لئے ساتھ دینے کھچڑی کھانی ہے اور میں وہ شبد نو پولکے راستج کنی مار کھا دی تا یاد رکھو ایک کہانی تو گیان کی ملدہ ہے کہ ساتھ گروہی جدہ گروہانی جی آیا ہے نا کہ ساتھ گروہ پورا وید ہے کہ ساتھ گروہی ایک وید ہے جو سانو او شبد دندہ ہے او پرماتمہ دے کر دی یکتی دندہ ہے جس نو پرابت کر کے ایسی اپنے جیوان دے سارے دکھا تو مکت ہو سک دے ہیں پر جدوں ایسی پرماتمہ دے نام نو پول جان دے ہیں پرماتمہ دے شبد نو پول جان دے ہیں اور جدہ دنیا کہن دی ہے جب کس نے کہتا پہی آ کر لائے بندہ ادھر تو رپیندہ ہے بھلو سمجھ دے ہوگ نہیں ہونے تا جو سینے نہیں کہنا تو پرماتمہ دے نام نو پول گیاں تا دکھیں ہیں تو اپنے پرابودی بندگی نو پول گیاں تا دکھیں ہیں انہاں کہنا ہے پہی آن نگ پال ہے تو آن نگ نہیں پایاں تا دکھیں ہیں ہونے بندہ نگ بھی پا لیندہ ہے جدہ کسان نے کیا اور چڑی نی کہنا کھا چڑی نی کہنا اور چڑی کہا اور پھر بھی مار اسی طرح کوئی انسان نو گرہاں دی گال داس دندہ ہے کوئی انسان نو جنم کندلیاں دی گال داس دندہ ہے کہ اے دے کارن تو دکھیں ہیں کوئی انسان نو کوئی ہور چیز نو داس دندہ ہے کہ اے دے کارن دکھیں ہیں پر سچی چیز نو کوئی سمجھ نہیں پاندہ ہے کہ بندہ دکھیں کیوں ہے کیونکہ بندہ پول گیاں اپنے رب دے نام نو بندہ پول گیاں اپنے رب دی بندگی نو بندہ پول گیاں اپنے رب دی عوادت نو کیونکہ بینا عوادت نو بینا بندگی تو انسان دے جیونچ کدھی خوشیاں آئی نہیں سکتے اس لئے ایتھے ساننو بھی یہ گل یاد رکھنی چاہی دی ہے کہ اگر ایسی بھی جیونچ خوشی چاندیاں اند چاندیاں شانتی چاندیاں پھر ساننو بھی جیونچ یہ چاہی دا کہ اپنے ربدا نام سدھا جپ دے رہی ہے اپنے پربودے نام دے نال جڑ کے رہی ہے کیونکہ جس طرح تسیہ آپ سمجھلو جیتا اشارہ کیتا کہ نتھولالو نام پل گیا راستے دیکھو ہر جگہ مار پی ان اسی طرح یہ انسان بھی اپنے ربدا نام نو پل جائے گا اپنے پربودے نو پل جائے گا تا انسان کتے بھی چلا جاوے ہیں انہوں ماری پینی ہے کیونکہ مار تو انسان نو بچاندیاں دیکھوئی ہے او پرماتما او پربود اور جدوں انہوں یاد کرانگے انہوں اپنے ہردے دی تار جوڑانگے تا فیری ساڑے جیونچ خوشیاں آن گیاں فیری ساڑے جیونچ اناند آئے گا اس لئے گروہاں رہوراں دے کوڑو جا کے شبد دی یکتی لئیے او شبد دے نال جڑیے تاں کے ساڑے جیونچ ہوئی او سچی شانتی آوے سچا اناند آوے سچی خوشی آوے فیری ساڑے جیوندی گل بنے گی اس لئے تاں ایک شبد اندر بھی آیا ہے کہ بینا بندگی اس عالم میں کھانا تجھے حرام ہے رہے کہ اگر تو پرماتما دی بندگی نہیں کرنا پرماتما دا سمرن نہیں کرنا تا کہندے پرماتما دیتیاں داتاں کھانیاں بھی حرام ہے تیرے واسطے تو دیتیاں داتاں دا تا استعمال کر رہیاں ہیں دیتے اے سنسار دے وچ دیتیاں داتا دا دیکھو ہر طرح نہ استعمال کر دے ہیں سوری تی روشنی دا لاو لے رہے ہیں جو پربو نے بنائی ہے حوامہ دا لاو لے رہے ہیں ترتی دا لاو لے رہے ہیں جل دا لاو لے رہے ہیں ہر چیز دا لاو لے رہے ہیں جو پرماتما نے ساڑے واسطے بنائی ہے پر یہ انسان اپنی طرف دیکھے کہ انسان او دیا دیتیاں داتا لاو تا لیندہ ہے پر او دا شکر نہیں کر دا انہوں یاد نہیں کر دا او دا سمرن نہیں کر دا اس لئے اس شبت دے اندر آیا ہے کہ بینا بندگی اس عالم میں کھانا تجھے حرام ہے رہے بندہ سوئی جو کرے بندگی خدمت میں آٹھوں جام ہے تو کہندے بندہ اوہی جڑا پرماتما دی بندگی کرے جڑا اٹھے پہر اپنے ربنوں یاد رکھے سئی معنی اچھے او بندے دی زندگی زندگی ہے تو ہن تو سی تھوڑا جا بیچار کر کے دیکھ لو کسی کنہ کا اپنے ربنوں یاد کر دے ہیں اور جیون دے وچ پھر جی سانوں ہر جگہ مار پہ رہی ہے یہ ہر جگہ ساڑے مرے تکلیفاں پریشانیاں آ رہی ہیں تو دا کارن پھر اہی ہے کسی اپنے رب دے نام نو پل چکے ہیں اسے لئے تا ہر جگہ ٹھکرا لگ رہی ہیں اس لئے ٹھکرا تو ہی انسان بج جندہ ہے جو اپنے مالک دے شبت دے نال اپنے مالک دے نام دے نال جڑ جانتا ہے موسیقی